نظرین اس وقت ہمارے ساتھ پی اے آر سی کے چیئرمین جناب محترم ڈاکٹر محمد عظیم خان صاحب موجود ہیں آئی این سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا ساری گیترنگ جو تھی لوگ بڑی دور سے یہاں پر اس تقریب میں انہوں نے شمولیت اختیار کی کہنا چاہیں گے ایک تو ہم بہت شکر گزار ہیں جتنے بھی انٹرنیشنل نیشنل اداروں کے جو سربراہان تھے ان کے جو اگزیکٹیو تھے چیف اگزیکٹیو سے وہ سارے یہاں موجود تھے مقصد اس گیترنگ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پلج کریں کہ یہ جو اتنا بڑا ایشو ہے مال نیوٹیشن کا اور اس کی اتنی بڑی کاسٹ ہے نیشن کو ہیلتھ کاسٹ اتنی ہائی ہے اور اس کے بعد ہماری پاپولیشن جو ہے وہ سٹنٹرڈ ہے بچے سٹنٹرڈ ہیں اس کے اوپر ہم دوبارہ تجدید احد کریں ہر سال کہ ہم اس پرابلم کو اور پھر ہماری کمیٹمنٹ ہے ایس ڈی جی کے حوالے سے پوری دنیا کے ساتھ تو ہم ایز این نیشن جو یہاں مختلف اداروں کو آن بورڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو مل کے ان کے ساتھ پلج کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام پورا سال پھر ہم ترتیب دیتے ہیں جس سے ہم یہ فوڈ اپنا مال نیوٹیشن جو ایشوز ہیں کرونک ایشوز ہیں بسائیڈ کے ہم اگر کلچر کنٹری ہیں تو اس کو کیسے ہم اوپرکم کریں اب کیا فرمانا چاہیں گے کہ ایسی تقریبات جو ہیں وہ لوگوں میں ایک شعور اجاگر کرنے کے لیے کیسے کارگر سا بتاؤں گے اس میں دیکھنا ایک تو ہمیں میڈیا کا بہت عام روحل ہے یہ میں میڈیا کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا خوراکت ہم پیدا کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہم نے کھانا کیا ہے ان کی جو ڈائیٹ ہے دو یا تین چیزوں پہ ہے کمز کم سات آٹھ چیز جو مختلف فوڈ کے اندر چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک افورڈی بیلٹی کا مسئلہ بھی ہے اس کو بھی ہم نے اعل کرنا ہے تو ایک تو وہ ایک تو وہ ہے کہ جتنا مسئلہ تیس پہنچ پرسنل مسئلہ تو صرف لوگوں کو بتانے سے آل ہو سکتا ہے کہ جی بچوں کو کیا کھلائیں اور پرگرنٹ جو مدر ہیں ان کو کیا کھلائیں وہ تو ہم کر لیں نا اس کے لیے میڈیا اور ہمارے ساتھ اس کا ریگولر ایک اویرنیس کا پروگرام انٹریکٹو کیونکہ یہ ایک دفعہ بتانے سے نہیں ہوتا اس طرح کے پروگرام کرنے پڑیں گے کہ جو ان کو ہم بار بار بتائیں اور ان کا لائف سیل چینج کریں تو چینج میں میڈیا کا بڑا رول ہے اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد پاورٹی کا ہے کہ جی اگر فرض کریں کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کی جو پاورٹی ہے یا لائبلی ہوتا ہے وہ پروگرام ہمیں شروع کرنے ہیں انیویسمنٹ کرنے ہیں اور کافی سارے پروگرام ہم نے اس وقت ترطیب دیئے ہوئے ہیں وقت چونکہ مختصر سا ہے میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھنوں ایک آخری کوئسٹن آپ مجھے بتانا پسند کریں گے ایسی تنظیمات جو رضا کرانا طور پر اپنی ایسی خدمات لوگوں کی میشور اجاگر کرنے کے لیے اپنی خدمات سارا انجام دے رہی ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہئے ہیں دیکھیں جی بہت ساری ہماری جو سیول سوسیٹی آرگنائزیشن ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن ان کا کام کی سکیل بہت تھوڑی ہے اس سے کبھلک کے اندر وہی کام وہ سکسسٹوریز ہیں لیکن ہیر اینڈ دیئر لوکل لیول پر چھوٹی سی چیز اب انہی چیزوں کو سکسٹوریز کو ہم سپورٹ گورنمنٹ لیول پر سپورٹ کریں انٹرنیشنل سپورٹ لے کے ہیں جو ہماری نیجنس ہیں یہیں سے لوگوں نے وہ کیا ہے ایک تو وہ ہے دوسرا یہ فیلانترافیسٹ آرگنائزیشن ہے یہ جو ویسٹی فوڈا جیسے ابھی یہ تقریب ہوئی ہے تو اس میں اگر فوڈ بچا ہے تو اس فوڈ کو وہ پیک کر کے چینلائز کرتے ہیں جہاں وہ سیٹی کے اندر جو سلمز ہیں لوگ غریب ہیں ان کو پیک کر کے ایک بڑی آن لیبل ترکیتی فوڈ کچھ لوگوں نے یہ کام کی ہیں ان موڈلز کو ہمیں جن کے پاس فوڈ زیادہ ہے ان سے فوڈ لے کے جن کے پاس نہیں ہے وہاں تک پہنچانا یہ ہمیں کرنا ہوگا پوری سوسائٹی کو سر بارشو شکریہ